اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عن الرجیم لا علا ولا قوة اللہ باللہ العلی العزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارے الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوذ والکوسر والطاج بالمغفر والخدبت والمبر والوجہ الانمر والخد الاقمر والجبین الازحر والحسب الاتحر والنسب الاشحر النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی الابتحی الوطحی التخاومی الحجازی العربی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین الدائینا الى سبیل اللہ بالحکمت و بالمعظت الحسنہ قادت الامم اولیاء النعم وعدن الرحمہ سیما بقیت اللہ العظم مولانا حجت بن الحسن الاسکری اللہ مصطفى الامر اما بعد وفقعت قَالَ اللَّهُ تَعَلَى وَتَبَارِكَ فِي قُرْآنِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُ الْحَقِ بِسْمَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينِ ایک سروات پڑھ دیں امرا سلسلے گفتگو آج ساتھ میں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور اسی آیت کے ذہل میں مسلسل ساتھ دنوں سے آپ حضرات کی خدمت میں اپنے معروضات پیش کر رہا ہوں اور آپ سماعت فرما رہے ہیں یہ آیت جس میں خدا بند عالم ایک فیصلہ اپنی طرف سے سنا رہا ہے کہ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينِ کہ ہم جو کچھ بھی قبول کرتے ہیں وہ صاحبانِ تقویٰ سے قبول کرتے ہیں اور یہ جو تقویٰ ہے وہ عمل کی سجاوٹ کا نام نہیں ہے بلکہ عامل کی سجاوٹ کا نام ہے یہ عمل کی زینت کا نام نہیں ہے بلکہ عمل کرنے والے کی زینت کا نام ہے جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو سجاتا سوارتا زینت دیتا چلا جائے گا خود بخود اس کا عمل بھی سجتا سوارتا اور زینت پاتا چلا جائے گا اگر عمل کو زینت دینی ہے تو عامل کو زینت دینی پڑے گی اسے سجانا پڑے گا اسے سوارنا پڑے گا میں نے عرض کیا تھا قدرشتہ مجلسوں میں آپ کی خدمت میں کہ خدا بند عالم نے انسان کو جسم بھی دی ہے اور روح بھی دی ہے اور یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے بندے کو عطیہ ہیں اللہ نے یہ ہمیں عطا کی ہیں لیکن ان تمام چیزوں کا ہم کو مالک نہیں بنایا ہے نہ ہم کو اپنے جسم کا مالک بنایا ہے نہ ہم کو اپنی روح کا مالک بنایا ہے بلکہ جسم کا ہمارے جسم کا اختیار بھی خدا کے ہاتھ میں ہے اور روح کا اختیار بھی خدا کے ہاتھ میں ہے بس فرق اتنا ہے کہ جسم کو فنا ہو جانا ہے اور روح کو باقی رہنا ہے وہ باطن جو ہے وہ انسان کا روح ہے کہ وہ باقی رہنے والا ہے اور یہ جسم جو ہے وہ فنا کی منزلوں سے ہم کنار ہو جانے والا ہے لیکن یہ جسم دیکھ کر کے بھی اللہ نے اس جسم کا اختیار بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہمارے ہاتھ میں نہیں دیا ہے یہ اختیار ہمارے ہاتھ میں خدا نے نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں اپنے کسی عزو کو بدن کے کم کرنا چاہیں تو خدا اجازت نہیں دیتا حتی اپنے بدن سے اتنا خون بھی نکالنا کہ جو انسان کی موت کا بائیس بن سکے اور انسان کو ہلاکت کی طرف لے جائے یہ اجازت ہمیں نہیں ہے اور اگر ایسا ہو جائے اور انسان مر جائے تو اس کی موت کو خودکشی کا نام دیا جائے گا اور جو خودکشی کرتا ہے اس کے بخشش کے امکانات نہیں پائے جاتے وہ بخشا نہیں جائے گا وہ معاف نہیں کیا جائے گا چونکہ اصول بنا رکھا ہے اللہ نے کہ نہ تمہیں اس دنیا پہ آنے پہ اختیار ہے نہ اس دنیا سے جانے پہ اختیار ہے جب ہم چاہیں گے تو تمہیں بھیجیں گے اور جب ہم چاہیں گے تب ہی تمہیں واپس بلایا جائے گا ایک صلوات پردے محمد وآلہ نہ تم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آ سکتے ہو نہ تم اپنی مرضی سے اس دنیا میں سے جا سکتے ہو تو جسم کا اختیار بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ساتھ میں روح کا اختیار وہ تو کامل اس کے اختیار میں ہے کہ ادھر ہماری جسم کی روح سے جدائی ہوگی تو روح وہ اپنی اصل کی طرف پلٹ جائے گی کہ اذا نفقت فیہ من دو ہی کہ سوال ہو رہا تھا نبی سے کہ روح کیا ہے تو نبی نے جواب دیا کہ قلی روح من عمر ربی کہ یہ روح جو ہے وہ عمر پروردگار ہے تو اسی لیے یہ وہ روح ہے جسے فنہ لاحق نہیں ہوتی جسے کبھی فنہ نہیں ہے بلکہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے تو یہ کردار کے سوالنے اور اپنے آپ کے سجانے اور سوالنے کی بات ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا اب تک کی مجلس میں اور جو بات خلاصہ نکل کے آتا ہے وہ ایک جملے میں کہہ دوں کہ جو شئے انسان کو متقی بناتی ہے وہ ہے علم اس لیے کہ بغیر علم کے انسان تقوی اختیار ہی نہیں کر سکتا اس لیے کہ تقوی کہتے ہی ہیں خضو و خشو کے ساتھ معرفت کے ساتھ پہچان کے ساتھ شناقت کے ساتھ کسی عمل کے انجام دینے کو یعنی کوئی بھی عمل انجام دیا جائے تو انسان کا ذہن انسان کے فکر انسان کا خیال انسان کا تصور اتنا طیب و تاہیر و پاک و پاکیزہ بن چکا ہو کہ اب وہ جو بھی عمل انجام دے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو اور کیجئے گا اور یہ پہچان یہ معرفت یہ شناقت اس کا تنہا راستہ ہے علم کہ یہ پہلا زینہ ہے کہ جس زینے پہ قدم رکھنا ہے جب تک آپ عالم نہ بن جائیں آپ متقی بھی نہیں بن سکتے یہ ایک اصول ہے میں اب تک کسی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا چلا آ رہا ہوں کہ صرف نمازوں کی کسرس سے متقی نہیں بنتا صرف روزے رکھ لینے سے انسان متقی نہیں بنتا صرف حج و زکاة وغیرہ وغیرہ یہ سب عامال بے شک یہ سب عامال تقوی کی علامتیں پہچان نشانیاں ہیں لیکن صرف یہی اسی چیز کے اندر تقوی محدود نہیں ہے بلکہ یہ سب عمل کہلائیں گے یہ سب ایمان کی مضبوطی کے لیے ہیں لیکن تقوی کے آنے کے لیے شرط ہے کہ اگر نماز پڑھی جا رہی ہے تو معرفت کے ساتھ پڑھی جائے روزہ رکھا جا رہا ہے تو معرفت کے ساتھ رکھا جائے حج کیا جا رہا ہے تو معرفت کے ساتھ کیا جائے زکاة دی جا رہی ہے تو معرفت کے ساتھ دی جائے اور یہ معرفت علم کے بعد کی منزل ہے یعنی پہلے ذینے کا نام علم پھر اس کے بعد جب انسان عالم بن جاتا ہے اب اس کے بعد جب دوسرے زینے پہ قدم رکھتا ہے تو اس زینے کا نام ہے معارفت تو جو علم تک نہ پہنچ سکے وہ معارفت تک کیسے پہنچ سکتا ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد اور یہ بات بھی یاد رکھئے گا کہ یہی وجہ ہے کہ کسی جاہل کے ہاتھ میں اللہ نے کبھی رہبری اور قیادت نہیں دی ہے بلکہ اللہ نے پہلے ہی مرحلے میں یہ صاف کر دیا کہ ہدایت بھی وہیں سے ملے گی کہ جہاں سے علم ملے گا جہاں علم ہوگا وہیں ہدایت ہوگی اگر علم نہ پایا جائے تو وہاں ہدایت بھی نہیں مل سکتی ہے اور یہی علم ہے کہ جس کی بنیاد پہ انسان کے سر پہ اشرفیت کا تاج رکھا جا رہا ہے اور ملائکہ سے افضل بتایا گیا کس جو بنیاد جو شہ بنی ہے وہ عمل نہیں وہ انسان کا علم ہے کہ جو ملائکہ سے انسان کی افضلیت کا سبب بن رہا ہے وہ تنہ علم ہے بھئی جناب آدم کا امتحان آپ کے سامنے ہے علم کا امتحان ہوا جس کی بنیاد پہ ثابت کیا گیا کہ یہ تم سے آلہ درجہ کی مخلوق کا نام ہے تم اس کے برابر نہیں ہو جس کے مقابلے میں تم خدا کی بارگاہ میں اعتراض کر رہے ہو کہ میرے معبود کیا ایسے کو خلیفہ بنا دے گا کہ جو زمین پہ وساد و غرزی برپا کرے تو یہ تم سے آلہ درجہ کی مخلوق کا نام ہے کیوں اس لیے کہ اندر اس کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے اور علم کو بڑھانے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے یہ انسان کی خصوصیت ہے یہ انسان کو ایک شرف اللہ نے دیا ہے کہ یہ صرف علم حاصل نہیں کرتا ہے بلکہ علم کو بڑھاتا چلا جاتا ہے علم میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے اس کا علم کوئی حد نہیں ہے کوئی لیمٹ نہیں ہے یعنی اللہ نے علم کے حوالے سے انسان کے دماغ کو اتنا اسٹرچبل لکھا ہے کہ وہ جتنا کھینچتا چلا جائے گا وہ اتنا پھیلتا چلا جائے گا اور ظرف علم خود بخود بڑھتا چلا جائے گا کائنات کی ہر شئے کی ایک ظرفیت ہے اس ظرفیت سے زیادہ اس کے اندر اگر ڈالا جائے گا اس کے اندر اگر ڈالا جائے گا تو وہ ابل پڑے گا وہ چھلک جائے گا اور کیجئے گا لیکن اللہ نے ایک ظرف انسان کے اندر ظرف علم کہا جاتا ہے اس کو اتنا سٹرچبل اور اتنا بڑا اور اتنا عالی ظرف بنایا ہے کہ آپ علم ڈالتے چلے جائے وہ ظرف بھی آہستہ 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 علم کی مقدار کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا چلا جائے گا یعنی انتہا معلوم کرنا یہ ناممکن ہے کہ علم کی انتہا کیا ہے اور حد کیا ہے یعنی ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن علم ختم نہیں ہو سکتا اور ایک بات اور یہ یاد رکھئے گا کہ جیسے جو کہا جاتا ہے آج کے دور میں علم کے معنی کیا ہوتے ہیں علم کے معنی ہوتے ہیں جاننے کے اور جانی وہی چیز جاتی ہے جو پہلے سے ہو اور کیجئے گا میں کیا اسکر ہوں علم کے معنی کیا ہے جاننا knowledge کے معنی کیا ہے جاننا اور جانی وہی چیز جاتی ہے کہ جو پہلے سے ہو لہذا اس سے ایک بات اور پتا چلتی ہے کہ علم کا کوئی خالق نہیں ہے سوائے اس کے بغور کیجئے گا یعنی بڑے سے بڑی ریسرچ ہو بڑی سے بڑی تحقیق ہو بڑی سے بڑا انونشن ہو کچھ بھی ہو وہ اس نے جان لیا ہے بنایا نہیں ہے بغور کیجئے گا وہ تھیوری اس کے پاتھ جو پہنچی ہے وہ پہلے سے تھیوری موجود تھی کہ جو اس نے صرف اپنی محنت اپنی زہمت اپنی مشقص سے محسوس کر لیا ہے اور یہ دیکھ لیا اور اسے پہچان لیا اور اسے جان لیا ہے اسے بنایا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ خدا کی ذات ہے کہ جو عین علم ہے جو عین علم ہے یعنی ہر علم کے منبع ہر علم کا منبع کہ جو نکل رہا ہے اور جہاں سے علم کی روشنائی اور علم کا سمندر اور علم کا سرچشمہ جاری ہو رہا ہے وہ خدا کی ذات ہے یہ اور بات ہے کہ خدا ڈائریکٹ کسی کو علم عطا نہیں کرتا بلکہ اللہ نے ایک جنگشن پوائنٹ بنا رکھا ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ ایک مقام کے اوپر خدا وند عالم نے ایک وہ اصل اصل منبع علم ہے تو زمین کے اوپر بھی اس نے ایک سرچشمہ علم قرار دے دیا بغور کیجئے گا یعنی وہاں سے آنے والا علم وہ ڈائریکٹ انسانوں تک نہیں پہنچتا بلکہ اللہ نے اس دنیا کے اندر بھی ایک سرچشمہ بنا دیا کہ وہاں سے آنے والا علم پہلے وہاں پہنچے گا اور پھر دوسرے انسانوں تک پہنچے گا اور دوسرے انسان اس سے مستفید ہوں گے اور اس سرچشمے سے سیراب ہوں گے وہ حقیقی علم جس سے واقعاً علم کہا جاتا ہے جس سے فنہ نہیں ہے اور جس کے اوپر کوئی شیخ غالب نہیں آسکتی اور اسی سرچشمے کا نام ہے محمد و آل محمد اس سرچشمے کا نام ہے محمد و آل محمد بس میں بات آگے اور جہاں تک میں لے کر کہ آنا چاہتا تھا گفتگو کو تو جس شئے کو میہار بنایا ہے خدا نے وہ ہے علم کہ علم ہی ہے کہ جو ملائکہ سے اشرفیت کا سبب بن رہا ہے اور یقین مانی ہے کہ جتنے بھی میں بات یہاں تک جہاں تک لے آئے میں ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ یہ جتنے بھی وہ ہستیاں ہیں کہ جو خدا کے صفات و کمالات کا مظہر ہیں غور کیجئے گا یعنی جتنی بھی ہستیاں صفات خدا کے صفات و کمالات کا یہ جو مظہر ہیں یہ چھرچشمے علم ہیں اور اب مومن وہ مومن کا جو ان پہ ایمان لگتا ہے جو ان پہ ایمان لگتا ہے جیسے جیسے علم حاصل کرتا چلا جائے گا ان کی نگاہ میں اس کی قدر بڑھتی چلی جائے گی غور کیجئے گا یعنی اللہ جس طریقے سے اللہ کا معاملہ ہے ویسے ہی اہلِ بیت کا معاملہ بھی ہے آپ آزما لیجئے گا کہ ایک عالم جاہل کی ضرورتوں کو پورا کرنا تو پسند کرتا ہے لیکن وہ جاہل کو اپنے پہلوں میں بیٹھانا پسند نہیں کرتا غور کیجئے گا نہ بیٹھنا پسند کرتا ہے نہ بیٹھانا پسند کرتا کیوں اس لیے کہ جب یا تو اگر بیٹھے تو خاموش بیٹھے اور خاموش تو کل بیٹھتا نہیں ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ بولا جائے کچھ سیکھا جائے کچھ سکھایا جائے اب اگر ایک عالم جاہل کے سرمیان میں وہ جاہل کے پاس بیٹھے گا تو نہ وہ اس کی بات سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی اس جاہل کے پاس اتنا ہے کہ جو اس علم کو بتا سکے غور کیجئے گا میں کیا عرض کرو نتیجہ یہ ہے کہ وہ کسی جاہل کو نہ پاس بیٹھنا پسند کرتا ہاں ضرورت ہے ضرورت پوری کر دے گا سوال ہے آئیے سوال پوچھئے جواب لے جائیے ضرورت ہے آئیے ہم آپ کی ضرورت پوری کر دیں گے چلے جائیے آپ لیکن وہ یہ گوارہ نہیں کرے گا کہ اس کے حلقہ بگوشوں میں جاہلوں کا حلقہ پایا جائے میں غور کیجئے گا کہ اس کے حلقہ بگوشوں میں وہ جاہل بیٹھے ہوں بلکہ اس کی ڈیمانڈ ہوگی کہ اگر ہم عالم ہیں تو ہمارے ساتھ بیٹھنے والے بھی عالم ہیں اور یہی وجہ ہے نا کہ بھئی آپ غور کیجئے دیکھیں میں جہاں سے بات میں نے کہیں سے بھی بات کو اپنی ساتھویں مجلس ہے اور کہیں سے الگ ہونے نہیں دیا اور اسی موضوع کے تحت مسلسل مجلس پڑھتا رہا ہوں میں نے خالتا ہے یہ دوسرا تیسرا آشرہ حیدر آباد میں کہ جسے میں اسی موضوع کے اوپر اسی علم کے موضوع کے اوپر ہی پڑھ رہا ہوں غور کیجئے گا اب آپ تصور کیجئے یہی وجہ یہی سبب ہے کہ میں نے بھی ارس کیا تھا دو مجلسوں پہلے میں کہ آدم سے لے گر کے آخری نبی تک آخری نبی تک مقصد کیا تھا ہر نبی کے آنے کا ہدایت ہدایت کا تعلق قائے سے ہدایت کا تعلق علم سے یعنی وہ ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے آئے تھے وہ فکروں کو بیدار کرنے کے لیے آئے تھے وہ انسان کو خواب غفلت سے اٹھانے کے لیے اور جو شئے انسان کے فکر کو انسان کے ذہر کو بیدار کرتی اسی کا نام علم منع علم کے علاوہ کونسی شئے ہے جس کے ذریعے سے فکروں کو بیدار کیا جا سکے ذہنوں کو بیدار کیا جا سکے انسان کو خواب غفلت سے بیدار کیا جا سکے اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی کا مقصد خلقت بیان کیا گیا وہاں بیان کیا گیا ادعو الہ سبیل ربکا اے حبیب آپ دیکھیں یہ بھی دودھ مختلف مقامات پر نبی کے مقصد خلقت کو الگ الگ لب و لہجے میں بیان کیا گیا لیکن ہر لب و لہجے کا لب لباب نکل کے آتا ہے علم میں نے وہاں ابھی سورہ جمعہ کی آیت پڑھی کہ ہو اللہ ذی بات افیل امینا رسولا منہم یتو علیم آیاتی وجو زکیہم وجو علموہم الكتاب والحکمہ نبی کا آئے کے لیے آیا آیتوں کی تلاوت تذکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے اب اسی مفہوم کو دوسری آیت میں بیان کیا جا رہا ہے نبی سے ڈائریکٹ مخاطب کر کے ابھی سورہ جمعہ کی اس آیت میں ہم کو کہاں بتایا گیا کہ نبی کو ہم نے کہاں کے لیے بھیجا اور اس آیت میں ڈائریکٹ نبی کو اُدھو الہ سبیل رب کا بالحکمت و بالموئذت الحسنہ اُدھو اے حبیب دعوت دیجئے لوگوں کو اُدھو الہ سبیل رب کا اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیجئے کیسے؟ تلوار کے ذریعے سے کورے کے ذریعے سے گدی میں ہاتھ ڈال کر کے کھینچ کے ان کو اللہ کے راستے پہ لائے آجائے کہاں نہیں اُدھو الہ سبیل رب کا بالحکمت آپ لوگوں کو دعوت دیجئے لیکن حکمت کے ذریعے سے اور کیجئے کہاں یہ بھی مقصد خلقت نبی کا بیان کیا جارہا ہے لیکن میار وئی یہ حکمت ہے اُدھو الہ سبیل رب کا بالحکمت و بالموئذت الحسنہ اور خالی حکمت نہیں بلکہ اچھی اچھی باتیں کر کے اچھے اچھے موئذے کر کے اور پھر نبی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ دیکھئے کسی کے عقیدے کے خلاف جب آپ بات کریں گے تو آپ بھڑکیں چاہیں نا بھڑکیں ہو سکتا سامنے والا بھڑک جائے بحث کرنے لگے چلانے لگے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ جب بات بھی کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بات نہیں کر رہے ہیں جھگڑا کر رہے ہیں سامنے والے سے لڑائی کر رہے ہیں سامنے والے پھر ہاتھ حال ہے کہ ان کا اٹینشن لڑنا مقصد نہیں ہوتا ہے لیکن ان کا طریقہ یہ اسی ہو گیا ہے ہو جاتا ہے کیا نہیں ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ بات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بات کرتے ہیں ایسا کرتا ہے جھگڑا کرے ہیں آواز بلند ہو جاتی ہے چلانے لگتے ہیں تو اب آیت فورا نبی کی طرف دیکھیں کتنے انسٹریکشنز جو ہیں وہ نبی کو دیئے گئے ہیں اللہ کی طرف راستہ پہلا بالحکمہ دلیل کے ذریعے سے علم کے ذریعے سے لوگوں کو راستے کی طرف دعویٰ دیجئے دوسرا بتایا جا رہا ہے موئزت الحسنہ اچھی اچھی باتیں کر کے اچھے اچھے موئزے نصیحت کر کے ہے نا وہ مورالی ان سے گفتگو کیجئے ان کے احساس کو بیدار کر اب پھر کہا جا رب جادل ہم بلتی ہے آئے حسن اور اے عبیب سامنے والا اگر جنگ و جدل پہ اتر آئے تو اے عبیب آپ خاموش رہیے یعنی اگر اس کی آواز بلند ہوتی ہے تو آپ کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے بہور کیجئے گا یعنی یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے اللہ کے راستے کی طرف نبی کو دعوت دینے کا کہ نبی اگر دعوت دے تو ان کی سٹرٹیجی کیا ہونی چاہیے ان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اللہ کے راستے کی طرف بلانے کا اس سے ایک نتیجہ نکل کے آتا ہے کہ جب اسلام اونچی آواز میں بلا کر کے پکار کر کے کسی کو اسلام کے راستے کی طرف دعوت دینے کی اجازت نہیں دیتا تو کوڑا مار کے مسلمان بنانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے ایک سروات پڑے محمد والے محمد اور کیجئے گا یہ ایک عنوان ہے کہ جو اس آیت کے زیل میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جس چھے کو میار بنایا گیا تو ہم جتنا زیادہ صاحب علم بنتے چلے جائیں گے اتنا ہم ان شخصیتوں سے قریب ہوتے چلے جائیں گے کہ جن شخصیتوں سے قریب ہونا ہماری زندگی کا مقصد ہے اور کیجئے گا جس کا ہم دم بھرتے اگر ہمیں علی سے قریب ہونا ہے تو کشت و بلندی ہمارے اندر آنی چاہیے اگر حسن و حسین سے قریب ہونا ہے تو کشت و حسن ہمیں بھی پایا جانا چاہیے میں گوہر کیجئے گا میں کیا ارز کروں اگر ہمیں زین العابدین سے قریب ہونا ہے تو کشت و عبادت کی رمک ہماری عبادت میں معرفت کی رمک پائی جانی چاہیے اگر باقر العلم کی محبت کا دم برنا ہے تو کچھ تو جہالت کو اپنے وجود سے دور کرنا پڑے گا ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد مرنہ آپ تصور کیجئے کہ یہ کون سی محبت ہے یہ کون سا عشق ہے کہ ہم عالم سے محبت کرتے ہیں اور جاہل رہتے ہیں سخی سے محبت کرتے ہیں اور بخیل جمع ہو سکتا ہے کبھی آپ تصور کہ کوئی بخیل کسی سخی سے محبت کر سکتا ہے امکان ہے کہ کوئی ایک کنجوس ترین انسان کسی سخی ترین انسان سے محبت کرے ممکن ہے اگر کیجئے کہ اگر آدمی وہ ایک ضرب المثل ہے نا کہ کبوتر با کبوتر باز با باز کند ہمجنس با ہمجنس پرواز یعنی جب بھی کبوتر اڑتا ہے تو کسی دوسرے پرندے کی طارق نہیں ہے اپنے جائسے کو تلاش کرتا ہے باز اڑتا ہے تو اپنے جیسے کو تلاش کرتا ہے یعنی ہر ہمجنس وہ اپنے ہمجنس کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے ہے کی نہیں ہے اجھا آپ کو ایک واقعہ سنا دوں بڑی عجیب سی بات ہے ایک کووے اور ایک بگولے میں دوستی ہو گئی آپ غور کیجئے گا ایک کووے اور ایک بگولے میں آپ سوچئے کووہ ایک دم بلیک کالا اور بگولہ ایک دم سفید یعنی ڈے اور نائٹ کا فرق آپ سوچئے اتنا فرق تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ دوستی کیسے ہو گئی یہ شہید متحری نے اس میں داستان راستان میں انہوں نے لکھا ہے اور اسی مفہوم کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کووے اور بگلے میں دوستی ہوئے ممکن ہے ایک دم سفید وہ ایک دم کالا اس کی آواز کیسی اس کی آواز کیسی اس کی شکل کیسی اس کی شکل کیسی ہو گئی دوستی لوگوں میں بڑی حیرت ہو گئی یہاں پھر دوستی کیسے ہوئی کس بنیاد پہ ہوئی کون سی خصلت ملی تو پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ دونوں لنگڑے تھے بغور کیجئے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی کے ساتھ جب بیٹھنا پسند کرتا ہے نا تو پہلے اپنے جیسی صفت تلاش کرتا ہے بغور کیجئے گا یعنی کچھ تو ہم سے آپس میں ایک دوسرے میں کوئی کہیں تو سیملیرٹی ہو جب تک یہ نہ ملے تب تک انسان اس کے ساتھ نہ اٹھنا پسند کرتا نہ بیٹھنا پسند کرتا ایک سلوات پردے محمد وعالی ہے کہ نہیں تو اب آپ جہاں تک گفتگو میری سمٹ رہی ہے اور اپنے مندل سے اور اقتطاقی مندل سے میں قریب ہو رہا ہوں غور کیجئے گا تو اب ایک یہ عنوان ہوتا ہے کہ اگر اہلِ بیت سے قریب ہونا ہے اور اہلِ بیت کی الفت چاہیے تو ہم اور آپ مجبور ہیں مجبور ہیں صاحبِ علم بننے کے لئے اس لئے کہ ان کی نگاہ ہماری نگاہ میں ان کی قدر بہت زیادہ ہے غور کیجئے گا ہماری نگاہ میں ان کی قدر بہت زیادہ ہے ہمیں حضرت علی سے محبت ہے ہمیں حضرت علی سے الفت ہے تو کیا ہماری محبت فائدہ پہنچائے گی بیک بنیادی زوال ہے ہے کی نہیں اور آپ سوچئے کہ آپ کوئی بڑا لیڈر ہو آپ اس سے چاہے جتنی محبت کر لیجئے آپ جتنا اس کی کمپیننگ کر لیجئے اس کے خلاب مرچہ کھول لیجئے اس کی طرف سے مرچہ کھول لیجئے اور اس کا علم بلند کرتے رہیے اس کا نام لیتے رہیے وہ فائدہ پہنچائے گا آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک کہ وہ بھی آپ کا نام نہ لے بہت غور کیجئے گا میں کیا سکروں یعنی اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہونا ہم کو اتنا فائدہ نہیں پہنچائے گی جتنا ہماری محبت اس کے دل میں پیدا ہونا فائدہ پہنچائے گی دو غور کیجئے گا میں کیا سکرہا ہوں ہے کی نہیں یعنی اس وقت تک اس کی محبت ہمارے دل میں ہے ہم بہت اب بہت ایک طرفہ محبت در طرح کی ہوتی ہے نا دنیا میں ایک طرفہ محبت کی کمی نہیں تو ایک طرفہ محبت نے آج تک کسی کو فائدہ پہنچایا ہے آپ غور کیجئے گا یعنی ایک طرفہ محبت آج تک کسی کو فائدہ پہنچا پائی نہیں پہنچا پائی محبت کونسی فائدہ پہنچاتی ہے کہ ہم کسی بڑے کوئی بڑے کس کوئی بھی کام نکالنا ہو کسی کی کوئی ضرورت وہ ہے تو ہم بڑے چاہتے ہیں اس سے تو ہو جائے گا میرا نہیں اس وقت ہوگا کہ جب وہ بھی ہم کو چاہتا ہو جب وہ بھی ہمیں پسند کرتا ہو جب وہ بھی اپنا نظر کرم ہم پہ اپنی نظر کرم ہم پہ رکھے وہ اپنی نگاہ لطف ہم پہ ڈالے تب ہی تو ہمیں فائدہ پہنچائے گا تو کمال یہ نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں کمال یہ ہے کہ وہ بھی ہم سے محبت کریں بغور کیجئے گا اور اہل بیت کا محب بننے کے لیے پہلی سیڑھی کا نام علم ایک سلوات پڑھ دے محمد وعالی وہ پہلی سیڑھی کا نام ہے وہ علم یا جب تک اس پہلے ذینے پہ قدم نہ رکھیں تب ہی تو دیرے دیرے پہچانیے گا ہے کی نہیں اور دیرے دیرے وہ معرفت میں اضافہ ہوگا اور یہی سبب ہے کہ خداوند عالم کے حوالے سے لوگ چیلنج کر رہے تھے میرے معبود بڑا چاہنے والے ہم تیرے بڑی علفت کرنے والے ہم تیری محبت میں ہم گم ہیں اللہ ہو اللہ ہو کی صدا بلند ہو رہی تھی بس مسجد نے بیٹھ کے یا اللہ یا اللہ کے تصویح ہو رہی تھی رسول کا زمانہ ہے اب آپ سوچیں اللہ میاں کو برا لگ گیا یہ کونسی محبت ہے کہ مسجد نے بیٹھ کر کے اللہ 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 کر رہے ہو یہ اس سے محبت ثابت ہوتی ہے فوراں آیت نازی لوگ قول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اب آپ غور کیجئے گا یعنی لے آیا خداوند عالم اس مندل کی طرف ایک بات یاد رکھئے گا کہ انسان کا ذہن انسان کا ذہن یہ فکر انسانی زندگی بسر کرنے کے لیے قانون کا متلاشی ہے یعنی ایک قانون چاہتا ہے ایک قانون چاہتا ہے کہ جس پہ عمل کر سکیے یہ ذہن انسانی ہے یہ فکر انسانی یہ قانون چاہتا ہے اور صرف قانون سے کوئی بات نہیں بنتی جب تک کہ اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی انتظام نہ ہو جائے یعنی اس کو امپلیمنٹ کروانے والا جب تک نہ ہو اس کو عملی جامع پہنانے والا جب تک نہ ہو تب تک اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے غور کی جگہ یعنی ایک طرف قانون ہونا چاہیے تو دوسری طرف اس کو امپلیمنٹ کروانے والا بھی اور اللہ نے اسی لیے دونوں کا انتظام کیا ایک طرف قانون کا انتظام کیا تو دوسری طرف حادی کا انتظام کیا قانون کا ایک لیے کہ یہ اس طریقے سے زندگی بسر کرنا ہے حادی اس لیے کہ جو تم سے عمل کروا سکے بغور کی جگہ میں کیا عرض کر رہا ہوں وہ تم سے عمل کروا سکے اور اللہ نے جو موجزہ ہمارے نبی کو دیا تھا ہمارے نبی کو دو موجزے دیئے ہمارے عقیدے کے اعتبار سے ایک کا نام قرآن اور ایک کا نام اہل بیت یہ دو موجزے اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی ہیں ایک کا نام قرآن اور دوسرے موجزے کا نام ہے اہل بیت اور یہ دونوں موجزوں کا تعلق علم سے ہے بغور کیجئے گا میں کیا عرض کروں یعنی قرآن کا تعلق بھی علم سے ہے اور اہل بیت کا تعلق بھی علم سے ان دونوں موجزوں کا تعلق کا حیث ہے وہ علم سے قرآن ہو چاہے اہل بیت ہو یعنی کیا مطلب اب خلاصہ کیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا موجزہ ہی تھا علم بغور کیجئے گا میں کیا سور دیکھیں آپ بغور کیجئے جو بات جہاں تک ملے کیا ہے اور اتنی محنت میں نے کی ہے اس کا نتیجہ یہ نکل کے آتا ہے کہ نبی کا موجزہ ہی تھا علم یعنی نبی کے موجزہ کیا تھا وہ علم تھا کہ جو موجزہ تھا اور عجیب بات یہ دیکھئے حیرت کی بات ہے کہ جس نبی کا موجزہ ہو علم اور اسی کو دنیا امی کہہ رہی ہو ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد اور کیجئے جس کا موجزہ علم وہ دیکھ نہیں قرآن بھی جس کا موجزہ ہے اور اہل بیت دونوں کا تعلق علم سے ہے دونوں کا تعلق علم سے ہے اور عجیب بات یہ دیکھیں اور یہ آپ سبب دیکھئے سمجھنے والی بات ہے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی کہ جو بیان نہیں کی جاتی بلکہ اللہ نے فکر انسانی کے اوپر چھوڑ دی کہ تم فکر کرو خیال کرو خود بہت سمجھ میں آ جائے گی کوئی موجزہ کوئی نبی ایسا تھا کہ جو بغیر موجزہ کے آیا ہو ہر نبی موجزہ لے کر کے آیا ہے کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر موجزہ ہر ایک نبی کہاں ہے موجزہ ایک لاکھ تہیس ہزا نو سو ننیان میں انبیاء جو موجزہ لے کر کے آئے ہیں ان میں سے کوئی ایک موجزہ دکھائیے مجھے نظر آ رہا ہے کہیں ایسا کبھی آپ نے جناب موسیٰ کا دیکھا خور کیجئے گا جناب موسیٰ کا ید بیضہ نظر آیا آپ کو جناب ایسا کا کوئی زندہ کیا ہوا آدمی کہیں ہے کوئی موجزہ نہیں دکھائی ہے اس کا اثر کہیں دکھائی دے رہا ہو کہیں موجزہ بھی نہیں ملے گا نہ اس کا اثر دکھائی دے گا کمال یہ خالی موجزہ کی بات ہی نہیں ہے نہ کی کسی کا موجزہ نہ کسی کا کوئی اثر اور نبی کو فوت ہوئے کتنے سال ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے کتنے سال ہوئے سن دس سے گیارہ ہجری اور یہ کونسا چلہ آئے چودہ سو بیالیس گیارہ سال کم کیجئے بچا کتا گیارہ سو اکتیس گیارہ سو اکتیس سال چودہ سو اکتیس سال گزر چکے ہیں نبی کوئی دنیا سے گئے ہوئے موسیٰ گئے اسا بھی گیا ید بیضہ بھی گیا دعود گئے جس بسات پہ بیٹھ کے اڑتے تھے وہ بھی گئی دعود بھی چلے گئے سلیمان گئے حکومت ختم ہو گئی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں یہ جاتے رہے ان کا موجزہ بھی ان کے ساتھ جاتا رہا لیکن چودہ سو اکتیس سال گزر جانے کے باوجود بھی نبی اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے لیکن موجزہ ہے بہت اور کیجئے گا میں کیا عرض کروں لیکن موجزہ ہے اور کمال یہ میں نے ابھی عرض کیا کہ دو موجزے تھے نبی کے ایک قرآن کی شکل میں اور ایک اہلِ بیعت کی شکل میں اور یہ دونوں کا تعلق علم سے تھا بے توجہ رکھئے گا یہ دونوں موجزے ہیں کہ حقیقتاً یہ دونوں موجزے نہیں ہیں یہ دونوں علم ہیں یہ علم ہیں اور علم کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ مال کو فنہ ہے علم کو فنہ نہیں ہے بغیرہ کیجئے گا میں کیا عرض کروں ہے کہ نہیں مال کو فنہ ہے علم کو فنہ نہیں ہے یہی سبب ہے کہ نبی اس دنیا میں نہیں ہے لیکن نبی کا موجزہ قرآن کی شکل میں بھی موجود ہے اور اہلِ بیت کی شکل میں بھی موجود ہے ایک سلمات پڑھ دے محمد و آلے بہت اور ایک بات اور یاد دیکھئے بہت اہم بات کر رہا ہوں علمِ قرآن اچھا یہ اہلِ بیت کے پاس کون سا علم ہے بھائی ایک سوال ہے میرا اہلِ بیت کے اب دیکھئے جو میں پڑھنے والا تو اٹھو گیا اب یہ اگدم ایک سٹمپور ہے ایک سوال ہے کہ اہلِ بیت کے پاس کونسا علم تھا کیا اہلِ بیت کے پاس جو علم تھا وہ قرآن سے ہٹ کے تھا بغور کیجئے گا میں کیا سکروں ایک سوال ایک نہیں ہے اہلِ بیت کے پاس جو علم ہے وہ کیا قرآن سے ہٹ کے تھا اگر قرآن سے ہٹ کے تھا تو تیرا رجب تو جب مولاق کائنات پیدا ہوئے اور تین دن کے بعد جب رسول کی آغوش میں آئے اور آنے کے بعد نبی نے اپنی زبان کو علی ابن عبی طالب کے دہن میں دیا اچھا عجیب بات دیکھئے کہ جب آدمی انکار کرنے پہ آئے نا تو بہت سی چیزوں کا انکار کرنا پڑتا ہے آخر تک جب زد آتی ہے تو ایک کے بعد دوسرا انکار تیسرا انکار چوتھا دیرے دیرے رفتہ رفتہ یہاں تک کہ خدا کا انکار ہوتا ہے دیرے دیرے انکار میں وہ زد جو ہے نا وہ جو زد ہے انسان کی وہ ہٹ دھرمی جسے کہا جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ انسان کو آگے بڑھاتی رہتی ہے پہلے وہ انسان کو خارج کرے گی عقل کے دائرے سے بے وقوب ثابت کرے گی پھر لے کر کے آئے گی کفر کے دعوے میں پھر لے کر کے آتی ہے شرک کے دائرے میں اس طریقے سے آہستہ آئے تو پھر لے کر کے خارج کرتی ہے اسے انسانیت کے دائرے سے جانور بنا دیتی ہے پھر وہ جانور سے بلہو مزل تک لے جاتی ہے یعنی یہ ہٹ دھرمی یہ ہٹ دھرمی اور زد کا معاملہ ہے کہ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ بائی لیتے جاتے لے جاتے آخر میں جانور بھی نہیں چھوڑتی ہے بلکہ بلہو مزل بنا دیتی ہے آپ غور کیجئے گا تو جب مولا کائنات ہاتھوں میں آئے تو رسول خدا نے اپنی زبان جناب فاطمہ بن تیسد نے یہی کہتے ہوئے دیا تھا نا کہ بیٹا محمد دیکھو یہ تین دن سے آنکھیں نہیں کھولیں اور کچھ کھایا پیا نہیں ہے یعنی ماں کے دودھ کو مو تک نہیں لگایا تو کہا لائیے میرے بھائی کو میری آغوش میں لیا اور پھر اس کے بعد روایت میں ہے کہ اپنی زبان کو علی ابن ابی طالب کے موہ میں دے دیا اور اسی کے حوالے سے جو موہ میں زبان گئی تو یہ دہانے رسول نہیں گیا ہے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ روایت میں میں نے دیکھا بھی ہے کہ رسول تھوک دیتے تھے تو لوگ جمع کر لیتے تھے کسی نے مجلس میں غالباً پڑھا تھوک دیتے تھے تو بعض لوگ جمع کر لیتے تھے یہ روایت میں لوگوں نے پڑھا ہے میں نے سنا ہے بہرحال میں نے اپنی آگے روایتوں میں نہیں دیکھا لیکن دیکھا کہ اس کو تبرکن لوگ لے کے چلے جاتے تھے آپ سوچئے دہان سے تھوک نکلا جب تک موہ میں ہے تو ہر آدمی رکھتا ہے لیکن جب خود تھوک دینا تو اپنا تھوکا وہ ابھی نہیں چاٹتا بغور کیجئے گا میں کیا ارس کر رہا ہوں لیکن وہ تو پھر بھی جب دہان سے نکل گیا تو تھوڑا سا کراہیت تو محسوس ہوگی کی نہیں ہوگی لیکن آپ تصور کیجئے کہ جس کو ڈائریکٹ نبی نے اپنی زبان چسائی ہو آپ بغور کیجئے گا میں کیا ارس کر رہا ہوں یعنی اپنی زبان جس کے دہن میں دی ہو تو حقیقتاً اور جو چیز غزہ بنی علی ابن ابی طالب کے جسم کی وہ پہلی غزہ وہ لعاب رسول اللہ یعنی علی کے جسم میں بننے والے خون کی کا جو سبب غزہ بنی ہے نا وہ غزہ کیا آتی وہ لعاب رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول کا لعاب اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب ممبر سلونی پہ علی ابن ابی طالب آئے ہیں اور چیلنج کیا ہے مولا کائنات نے کہ سلونی قبل انتفقدونی پوچھو جو پوچھنا چاہو چیلنج کر کے فوراں اگلا جملہ کا حازہ لعاب رسول اللہ یہ جو میرا علم ہے یہ میرا نہیں ہے یہ تو نبی کا لعاب دہن ہے ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد آپ غور کیجئے ہمیں کیا آس کروں کہہ کی نہیں اس سے بہتر انداز میں نارے سلوات تصور کیجئے کہ حازہ لعاب رسول اللہ تو اب ایک سوال ہے لعاب دہن آیا جیسے ہی چسایا نبی نے اپنی زبان موں میں دی اور جیسے ایک بچہ مکیدن کہلاتا ہے فارسی میں کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ غزہ حاصل کرنا جیسے جیسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی مرغوب غزہ چھوٹے سے بچے کی مرغوب ترین غزہ ایک ہی ہے دودھ ماء کا وہ کتنے چاہ سے پیتا ہو جب تک ختم نہ ہو جائے تب تک وہ چھوڑتا نہیں نبی زبان سے ویسے ہی لعاب دہن جو ہے وہ مولا کائنات کا کہ جسم کی غزہ بن رہا ہے اور یہ لعاب دہن نہیں ہے یہ علم ہے کہ جو علم ہے کہ جو نبی منتقل کر رہے ہیں اپنے جانشین اور اپنے وسیع کی طرف اور جس کا مظاہرہ پوری کائنات نے دیکھا اپنوں نے بھی دیکھا غیروں نے بھی دیکھا کچھ قبول کریں چاہے نہ کریں علم علی کو تو قبولی کرنا پڑانا یہ تو مجبوری تھی اغضاکم علی ابن عبی طالب رسول کا قول ہے تمام مہرخین بلا اتفاق لکھا ہے یعنی بہت سے حدیثیں ایسی ہیں کہ جو شیعہ سنی سب کے ہم متفقے ہیں کوئی اختلاف نہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ سب سے بڑا قاضی تمہارے درمیان میں اگر کوئی ہے تو علی ابن عبی طالب ہے اور یہ نبی کہہ کر کے گئے ہیں یہ بھی دور بھی معین نہیں کیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ اکبر یہ اکبر کیا ہے یہ افل تفضیل افل تفضیل کا مطلب یعنی سب سے بڑا اور جو سب سے بڑا ہوگا وہ ایک ہی ہوگا دو نہیں ہو سکتا بغور کیجئے گا یعنی جو سب سے بڑا ہوگا وہ سب سے بڑا یہ اور بات ہے کہ اللہ کے لیے سب سے بڑا کا لفظ غلط ہے لیکن جب آپ نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کو بھی بڑا مانا دو اور کیجئے کہ میں کیاس کرو ہے کی نہیں بھئے دو بھائی ہیں چار بھائی ہیں کہ لیکن یہ کون سا آپ کہ یہ چھوٹے بھائی ہیں کہ یہ کون سا آپ کہ یہ مجلے بھائی ہیں کہ یہ کون یہ ان سے بڑے ہیں کہ یہ سب سے بڑے ہیں بغور کیجئے جب آپ نے کہا سب سے بڑے اس کا مطلب یہ کہ باقیوں کو بھی بڑا مانا تو اللہ اکبر کی میننگ عام طور پر اللہ سب سے بڑا ہے اس سے بڑا اللہ ہے میں یہ غور کیا یعنی کوئی اور بھی ہے کہ جو تھوڑا تھوڑا اللہ سے نیچے نیچے ہے ہے کی نہیں یعنی کسی اور کو بھی بڑا مانا تو یہ جب معصوم سے سوال کیا گیا کہ اس کی میننگ کیا ہے معصوم سے سوال کیا کہ اس کی میننگ کیا اللہ اکبر تو یہ معصوم نے یہی بات کیا کہ تم کیا سمجھتے ہو دونے وہی ترجمہ کیا جو میں نے کیا کہ اللہ سب سے بڑا اگر اس کا مطلب یہ کہ تم نے کسی اور کو بھی بڑا مانا ہے اس سے بڑا ہے اللہ کہ پھر کیا ہے کہ اس کی میننگ ہوگی کہ اللہ ہوا اللہ اکبرو من این یوسف کہ اللہ اس سے بڑا ہے کہ اس کی توصیف کی جا سکے بغور کیجئے گا میں کہہ رہی یعنی اس کو پہچانا جا سکے اس کے صفات و کمالات کو بیان کیا جائے اللہ اس سے بڑا ہے یعنی تم کچھ بھی سوچ لو یعنی کوئی صفت کوئی اصول اللہ کے لیے کوئی قانون تم بنا لو اللہ اس سے کہیں بڑا ہے یہ مفہوم نکل کے آتا ہے وہی افصل تفضیل اغزاکم ہے کی نہیں اغزاکم یعنی تم سب میں سب سے بڑا قاضی بغور کی اب یہاں یہ ترجمہ صحیح ہوگا سب سے بڑا کیوں اس لئے تو اور بھی ہیں وہ بھی قضاوت کرتے تو یہاں تو تیہ ہو جائے گا چونکہ سب ممکنون وجود ہیں وہ اللہ کے معاملے کے اللہ کے بات ہی الگ ہے وہ اس سے بیس ہی نہیں ہے تو اغزاکم علی یعنی تم سب میں سب سے بڑا قضاوت کرنے والا آپ گوھر کیجئے کیا مطلب اب ایک ہی ہے جو سب سے بڑا قاضی ہے ایک ہی ہے جو سب سے بڑا ججمنٹ دینے والا ہے قضاوت کرنے والا ہے اب اس کے مقابلے میں جو آئے گا وہ ادنا ہوگا اولا نہیں ہو سکتا ایک سلوات پڑھے محمد والے بس میں نے بات وہ حتم پر سمیٹھ لوں بات تو یہ ہے ہو لائک اب ایک سوال میں نے کہا نا کہ بات ہماری نکلتی ادھر ادھر سب چاہتی رہتی ہے تو یہ جو مولا کائنات پیش کر رہے ہیں کس کا علم ہے یہ کون سا علم ہے یعنی جو اہل بیعت کے پاس علم تھا کون سا علم تھا یہ اگر آپ اٹھا کر کے دیکھئے گا تو جب نبی نے زبان چسالی تو پھر مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کے کہا یا علی کچھ سناو یہ ہماری تاریخ ہے کہ نہیں ہے یہ ہمارے مستقرین روایتوں میں سے ایک روایت ہے کہ کچھ سناو مولا کائنات نے مخاطب ہو کے کہا یا رسول اللہ کیا سناو کہ یہ تو تہرہیت کہ یہ تو انجیل کہ یہ تو ضبور کہ نہیں قرآن سناو آپ غور کیجئے گا تو علی کون سکھ کو کیا سنا رہے ہیں علی سنا کیا رہے ہیں علی سنا رہے ہیں قرآن اور کیجئے گا یعنی قرآن مجید کی تلاوہ سن تیس آم الفیل تیرہ رجب پندرہ رجب اور تیس آم الفیل یعنی دس سال بعد قرآن کا نزول شروع ہوگا اور اس سے پہلے مولا کائنات قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کر کر اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کا علم وہی قرآن کا علم ہے جو قرآن کا علم ہے وہ علی کا علم ہے یعنی علی کا علم قرآن کے دائرے سے باہر نہیں ہے بلکہ یہاں پہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جو یہ کہہ دیتے ہیں قرآن کر دیتا ہے جو یہ کر دیتے ہیں قرآن کہ دیتا ہے اور جو قرآن کہ دیتا ہے یہ کر دیا کرتے ہیں ایک سلوات پڑھے محمد والے میں اور گواب وجود ہے یہ کوئی ذاکری کا نکتہ نہیں ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ آپ کہیں کہ یہ ذاکری کر دیتا ہے جو قرآن کہ دیتا ہے یہ کر دیتے ہیں بلکل ایسا ہے جو قرآن کہتا ہے وہ یہ کرتے ہیں اور جو یہ کرتے ہیں وہ قرآن کہتا ہے وہ کیسے بھی یہ ہے نا جو اہلِ بیعت نے کیا وہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ نہیں پہلے ہوا ہے نا یہ پھر نائیت نازل ہوئی ہے تو جو علی نے کیا وہ قرآن نے کہا چلیے اس میں آپ سارے اہلِ بیعت کو جوڑ لی ہو سکتا آپ کا عصبت جان فاطمہ بھی ساری ملے امام حسن بھی شامل امام حسن آئیے دوسری آیات چن لیجئے تو اس میں تو تنہا علی ابن آبی تعلیم ہے کہ نہیں اب یہ پہلے ہنگوٹھی دی تھی علی نے آیت بعد میں نازل ہوئی میں غور کیجئے کہیں یعنی جو علی نے پہلے کر دیا اسی پہ آیت نازل ہو گئی اور آپ کہیے کہ جو قرآن کہتا وہ کرتے ہو کہاں ہیں اس کے لئے آیات موائلہ موجود ہے میں غور کیجئے کہ قرآن نے کہا قُلْ تَعَالَوْنَا دُعَبْنَانَا وَابْنَاكُمْ وَنِسَانَا عَنَسَانَتُن فَنَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ اہلِ بیت نے ویسے ہی کر کے دکھا دیا جیسے قرآن نے کہا تھا ایک سلوات پڑھے محمد وعال محمد یہ کوئی ذاکری کا نکتہ تھا نہیں میں بات کو سمیٹھ لوں تو جو علی ابن ابی تعلیم وہی علم قرآن بھی ہے وہی علم قرآن بھی ہے اور یہ یاد رکھئے گا کہ جس ظرف میں قرآن آ جائے اس ظرف کو بقا مل جاتی ہے بغور کیجئے وہ خالدینہ فیہا کی منزل پہ آ جاتا ہے کہ جس ظرف میں قرآن ہو بھئی ہم اور اپنے دوسرے عقائد سے قطع نظر بات کر رہے ہیں ہم انتب عقائد سے بات نہیں کر رہے ہیں جو ہمارا عقید ہے اس سے قطع نظر ایک دم ہٹ کر کے بات کر رہے ہیں کہ جس ظرف میں قرآن آ جائے نا اس ظرف کو ایک اسپیشلی اللہ خداوند عالم ایک خصوصی توجہ اس کی طرح اور اسی لئے حکم ہے قرآن کے حفظ کا قرآن کو یاد کرنے کا آپ سوچئے قرآن کو یاد کرنے اور حفظ کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ جس کا مندازہ نہیں لگا سکتے اب چھے جائے کہ جو عالم قرآن ہو جو مفسر قرآن ہو جو شارح قرآن ہو جو شان نزول بھی جانتا ہو جو ڈائریکٹ نبی کی زبان سے قرآن سن رہا ہو اور تفسیر کر رہا ہو اب اس کی عظمت کیا ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا مرتبہ کیا ہوگا ایک سلوات پردے محمد والے جب میں نے بات کو ختم کر دی اور گفتگو سمیٹ دی اور آخری مندازہ میری گفتگو قریموں کو چکہ وقت نہیں ہے میں چاہتا تھا کچھ باتیں اور عرص کرنا لیکن اب دائمین دامانے وقت میں مرے گنجائش نہیں بچی لہذا میں سمیٹ رہا ہوں بات کو تو آپ تصور کیجئے کہ ایک ایسی شئے ہے جس کا مطالبہ خداوند عالم اور اہل بیت اپنے چاہنے والوں سے کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا چاہنے والا ہے تو چاہنے نہیں رہ سکتا جہالت کا اور علم اہل بیت سے کوئی ربطی نہیں ہے تو ہمارے چاہنے والے سے جہالت ہے کیسے تعلق ہو سکتا ہے آپ مجبور ہیں علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو یہ پروف کرنا ہے کہ آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں آپ مجبور ہیں علم حاصل کرنے کے لیے وہ آپ پلہ جھال کر کے نہیں نکل سکتے کہ ہم اہلِ بیعت کے جائنے والے ہیں لیکن جاہل رہیں گے آپ چلاتے رہیے قبر میں پہنچیے تو پتا چلے گا آپ کو وہاں جائیے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اہلِ بیعت سے جہالت کا دور دور کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو جب جہالت کا دور دور کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو جاہل تک ہاں سے رشتہ ہو جائے گا میں غور کیجئے گا میں یہ نوجوانوں سے مقاتب ہوں اور جو بزرگ ہیں وہ تو خیر ماشاءاللہ جب پڑھے لکھے بھی ہیں اور اگر نہیں بھی ہیں تو ان کی زندگی بھی چھکی ہے حالانکہ علم حاصل کرنے کے لئے کوئی ٹائم نہیں ہے من المہدے اللہت اطلوب العلم من المہدے اللہت کہ علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر کے قبر تک یعنی اس کے لئے اللہ نے کوئی لیمٹ نہیں بنای کب سک کب سک حاصل کیا جائے لیکن بہرحال جو نوجوان ہیں جو ہیں ان کے لئے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو وجود اتا کرنے نہیں چاہے دنیا ہو چاہے آخرت دونوں میں سے کچھ بھی چاہیے تو علم چاہیے اگر دنیا چاہیے تو بھی علم چاہیے آخرت چاہیے تو بھی علم چاہیے بغیر علم کے نہ دنیا مل سکتی ہے نہ آخرت نہ یہاں پہ عزت پاسکتے ہیں نہ وہاں پہ عزت پاسکتے ہیں یعنی اگر عزت چاہیے اگر عزت چاہیے احترام چاہیے حتیٰ کہ دنیا و آخرت چاہیے تو مجبور ہیں ہم اور آپ علم حاصل کرنے کے لیے اور اپنے علم کو پڑھاتے رہنے کے لیے یقین مانیے کہ جب کسی کو یہ اہمیت دیتے ہیں کسی کو امپورٹنس دیتے ہیں تو اس کے علم کی بنیاد کے اوپر یہی وجہ ہے کہ ان کے چاہنے والوں کی تعداد ہر دور میں بڑی کم رہی ہے اہلِ بیعت کے چاہنے حقیقی چاہنے والوں کی جنہوں انہیں دعویت تو سب ہی کر رہے ہیں جن کو انہوں نے ایکسپٹ کیا ہو جن کو انہوں نے قبول کیا ہو کہ ہاں یہ میرے چاہنے والے ان کی تعداد بہت کم رہی ہے اگر مولای کائنات کا دور دیکھئے تو آٹھ دس آدمی گہرہ بارہ آدمی سبات آگے نہیں پڑے گی کہ حقیقی چاہنے والے مولای سلمان ابو ذر مغداد امار یاسر خجر بن عدی کچھ ایسی صحابہ آپ کو دس بارہ پندرہ بیس میکسیمم جو پیور چاہنے والے تھے ایمان کا درجہ بھی دسمیں تک آ کر کے رک گیا آگے نہیں بڑا غور کیجئے گا یعنی اتنے کم چاہنے والوں کی حسین اتنی قربانی کے باوجود بھی کربلا میں ایسے بہتر افراد لے کر کے آئے آپ سوچئے مدینہ بھرا ہوا ہے کوفہ بھرا ہوا ہے مکہ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے محج کا گمانہ ہے اللہم لبیک کی آواز بلند ہو رہی ہے ہے کی نہیں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لئے قرآن کی تلاوتیں یعنی حرم میں آپ سوچئے حج کا زمانہ ہے کہ تقاری بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے حرم کے اندر بیٹھ کر کے خانہ کعبہ کے اطراف میں اور ان آیتوں کی تلاوت کر رہے ہوں گے کہ جہاں ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کا حکم ہے ظلم کے خلاف صدا بلند کرنے کا حکم ہے لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں مفہوم قرآن سے نواقف ہیں مطالبہ قرآن سے نواقف ہیں علم قرآن کا وجود ان کے وجود کے اندر نہیں پایا جاتا لیکن کچھ تھے کہ جنہوں نے سمجھ لیا تو حسین کے ساتھ حج کو عمرے میں بدل کے حسین کے پیچھے روانہ ہو گئے کیوں؟ اس لئے کہ ان کو پتا تھا کہ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا؟ اس وقت ہماری ذمہ داری حج ادا کرنا نہیں ہے بلکہ ظالم کے خلاف علم احتجاج بلند کرنا ہے اور اسی کے تحت کربلا کے میدان میں آگئے بہتر افراد لے کر کے حسین کربلا کے میدان میں پہنچے اور عام طور پہ دنیا کا ہر قائد ہو کوئی ہوئی رہبر آپ قائد اور رہبر کو دیکھئے گا یہ صرف اہلِ بیعت کے دروازے پہ ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا کہ ہر رہبر اور ہر قائد دوسروں کی جان دلواتا ہے یعنی دوسروں کی جان نصار کرواتا ہے اپنوں کو بچا لیتا ہے اپنوں کو محفوظ کر لیتا ہے جتنے بھی لیڈر ہیں کائنات میں دیکھ لیجئے ہندوستان میں جتنے بھی اس وقت سیاستدہ ہیں لیڈر ان کی دیکھ لیے ان کی اولادیں کئی اور ہیں اور ان کے لیے عام پبلک ہے جو مر کٹ رہی ہے چاہے وہ دینی رہبر ہوں اور چاہے وہ سیاسی رہبر حتیٰ کہ دینی رہبر بھی دوسروں سے مطالبہ کرتے ہیں اپنی اولاد کو اس میدان میں اتارنے کی کوشش نہیں کرتے اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن عزیزانِ گرامی کہ جو حقیقتاً رہبری کا حق رکھتے ہیں کربلا کے میدان میں اپنا پورا بھرا گھر اپنی گوت کے پالہ ہوں کو لے کر کربلا کے میدانے پہنچ گئے یہ زہیر تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم صرف تمہاری قربانی چاہتے ہیں جہاں تم گھوڑے سے گروگے وہیں میرا علی اکبر بھی ہے کہ دم توڑے گا وہیں اون محمد بھی ہیں کہ ان کا لاشہ نصر آئے گا وہیں قاسم بھی ہیں کہ جن کو لاشہ کو پامال کیا جائے گا آج ساتھ محرم ہو چکی ہے عزیزانِ گرامی آج کی تاریخ ہم نے مقصوص کر رکھی ہے اس حسن کے لال قاسم سے کہ کربلا کے میدان میں جس کی عمر صرف تیرہ برس تھی یعنی سن بلوک کو بھی وہ بچہ نہیں پہنچا تھا تیرہ برس اور یہاں تک روایت میں ہے کہ جب یہ قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا تھا تو اتنے چھوٹے تھے جناب قاسم اتنے چھوٹے تھے بلکہ بیویوں کے ساتھ محمل میں بٹھایا گیا جب یہ قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا ہے جزاکم ربکم خیر الجزا بس تین دن اور ہے اور تین دن کے بعد آپ کی سہمتیں تمام ہو جائیں گی ہمارے عزا خانے اجڑ جائیں گے اور یہ رونہ ختم ہو جائے گی جو رونہ نظر آ رہی ہے یہ علمی مذاکرہ علمی یہ تھم جائے گا البتہ مجل سے جاری رہیں گی لیکن یہ جو ایام ہے جنہ آشور کہا جاتا ہے یہ یہ دس دن کے جو مخصوص ہیں عزا حسین سے یہ اختتام پذیر ہو جائیں گے اور اس پرواشوہ ماحول میں کسی کو نہیں معلوم ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے اور کون زندہ رہنے والا ہے کون اس دنیا سے رخصت ہو جانے والا ہے اور ہمیں رونہ اس وجہ سے بھی ہے کہ نبی نے گریہ کیا ہے شہادت سے پہلے جس پہ گریہ کیا جا رہا ہوں آنسو بہایا جا رہا ہوں جو نبی کا چہیتہ نواسہ تھا روایت میں ہے فقر ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جب امام حسین تشریف لاتے تھے تو روایت میں ہے کہ کبھی امام پیشانی کا بہسہ دیتے تھے کبھی گالوں کا بہسہ دیتے تھے کبھی گردن کا بہسہ دیتے تھے کبھی سینے کا بہسہ دیتے تھے کبھی بالا اناف کا بہسہ دیتے تھے کبھی ہاتھوں کا بہسہ دیتے تھے کبھی پنجے کا بہسہ دیتے تھے لوگوں نے اصحاب نے سوال کیا یا رسول اللہ اس طریقے سے تو اپنے نواسے کو ہم نے کسی نانا کو پیار کرتے ہوئے نہیں ریکھا یہ سننا تھا کہ نبی کی آنکھوں سے آنسو گر گئے رونے لگے نبی زار و قطار نور لگے اور یہ روایہ تقریباً متفقہ طور پر لکھی ہے رونے لگے کہاں میں حسین کو پیار نہیں کرتا اگر پیشانی کو پیار کرتا ہوں تو اس جگہ کو پیار کرتا ہوں کہ جہاں میگا مہر آ جائے گا اگر میں گلے کو پیار کرتا ہوں چلے گا سینے کو پیار کرتا ہوں تو اس جگہ کو پیار کرتا ہوں کہ جہاں برچی کی آنی لگے گی عزیزو جسم کو پیار کرتا ہوں تو اس لیے کرتا ہوں یہی وہ جسم ہے کہ جس کے اوپر گھولے تو آئے جائیں گے اور پامال کیا جائے گا جس کے لاشے کو جزاکم ربکم خیر الجزا خدا و اندیالہم آپ کو کسی غم میں نہ رولائے اس سوائے غم اہل بیت کے و آخری مندل اور آپ کی زحمت تمام یہ عمر تھی جناب قاسم کی یہ سندھا جناب قاتم کا اور جب کربلا کا بنایا شبعہ آشور محضر شہادت پڑھا جا رہا ہے وہ دفتر شہادت حسین سنا رہے ہیں کہ کل قربانی دینی ہے تو کس کا کس کا نام ہے کہ جو دفتر شہادت میں اور محضر شہادت میں درج ہے ایک ایک کا نام سنایا جا رہا ہے قاسم غور سے سن رہے ہیں کہ اب میرا چچا میرا نام بھی لے گا لیکن حسین ساری فہری سناتے چلے گئے اور قاسم کا نام نہیں لیا دفتر بند کر کے رکھ دیا ہاتھوں کو جوڑ کر کے شہزادہ آگے بڑھا چچا کیا دفتر شہادت میں محضر شہادت میں کیا میرا نام نہیں ہے کیا مجھے شہادت نصیب نہ ہوگی تو امام نے سوال کے بدلے میں جناب قاسم کے خود جناب قاسم سے سوال کیا اے میرے لال میں تمہارے سوال کا جواب بعد میں دوں گا پہلے تم میرے ایک سوال کا جواب دو کہا پوچھئے چچا کہا پوچھنا چاہتے ہیں کہ بس اتنا بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے آپ سوچئے تیرہ سال کے بچے سے پوچھا جا رہا ہے کیا شعور ہوگا کیا فطر ہوگی اس کی کہ جو ابھی سن بلوک کو بھی نہیں پہچائے لیکن یہ بات بھولنی نہیں چاہئے تیرہ سال کے قاسم ضرور ہے لیکن علی کے پوتے ہیں حسن کے لادلے ہیں رسول کے نواسے ہیں خاندان رسالت سے تعلق رکھنے والے خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہیں یہ بات سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے ایک جملہ اور آج تک کی تاریخ میں جس شہے کا مزا کوئی نہ بتا سکا قاسم نے بتایا یہ چچا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیدی ہے شہد سے زیادہ شیری شہے کا نام ہے میرے نزدیک موت غور کیجئے گا یعنی وہ کہ جو ہر ایک کو کروی لگتی ہے قاسم اسے شیری بتا رہے کیوں اس لیے کہ اگر حق پہ ہو رہی ہو تو شہد سے زیادہ شیری ہے غور کیجئے گا میں کیا آس کر رہا ہوں جناب قاسم موت اور یہ سننا تھا کہ آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے یہ چچا آپ نے بتایا نہیں کہ میرا نام درج ہے کہ نہیں محضر شہادت میں آواز دی بھی اوچھا جائے گا رباب کا جھولا بھی اپنی شہادت کی خبر ملی تو خوش ہو گئے لیکن جب چھوٹے بھائی کی شہادت کی خبر ملی تو تڑپ کے سوال کیا چچا کیا خیمے میں عشقی آ جائیں گے کہ خیمے میں نہ آئیں گے بلکہ علی ازغر میرے ہاتھوں پہ گربلا کے میدان میں جائے تین دن کے بھوکے پاپیاسے بچے کے گلے پہ حرمولہ کا تین فرکتین لگے گا جزاکم ربکم آشور کا دن آیا قاسم بار بار آگے سوال کرتے ہیں چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے ہر مرتبہ حسین روک دیتے ہیں جب مایوس ہو گئے دور جا کے ایک مقام پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں گریہ کرنے لگتے ہیں آنسو بہادے لگتے ہیں روتے روتے یاد آیا کہ جب میرا بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو اس نے ایک تعویز میرے بازوں پہ باندھا تھا اور سفارش کیتی ہے قاسم جب کوئی بڑی مصیبت پڑے تو اس تعویز کو کھول کے دیکھ لینا جلدی جلدی تعویز کو کھولا پڑھنا شروع کیا جیسے جیسے باپ کی تحریر کو پڑھتے جاتے ہیں چہرے پہ خوشی کے آثار نمائی ہو تحریر لیے ہوئے حسین کی خدمت میں آئے چچا دیکھئے یہ میرے بابا کا خط ہے جو آپ کے نام ہے بہت دنوں کے بعد دس سال کے بعد دس سال کے بعد بھائی نے بھائی کی تحریر دیکھی تھی بھائی نے بھائی کی تحریر دیکھی تھی دس سال کے بعد ادھر تحریر ملی آنکھوں سے لگایا بوسا دیا پڑھنا شروع کیا امام حسین نے پڑھتے جاتے ہیں آنکھوں میں آسو بھرتے چلے جاتے ہیں اے میرے لال میں ابھی تک روک رہا تھا لیکن اب مجھ میں مجال نہیں کہ میں تمہیں روک سکو اس لیے کہ میرے بھائی کا حکم ہے کہ حسین میں تو کربلا میں نہ رہوں گا لیکن میرا لال قاسم ہوگا کہ جو میری طرف سے تم پہ جاندسار کرے گا اس قربانی کو قبول کرنا اجازت ملی آئے ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا آراستہ کیا کربلا کی ماں دیکھئے اپنے ہاتھوں سے آراستہ کیا تیار کیا ایک نیم چاہ ایک تلوار کہ جو پہلو میں لگائی گئی گھوڑے پہ جب بیٹھنا چاہتے تھے جناب قاسم خود سے بیٹھ نہیں سکتے تھے اتنے کم سن تھے سہارہ دے کے گھوڑے پہ بیٹھایا گیا اور جب بیٹھے ہیں تو پاؤں رکاب تک نہیں پہنچ رہے تھے اتنا کم سن بچہ لیکن جب میدان کربلا میں آئے تو عزرق شامی کے ساتھ بیٹوں کو قتل کیا خود عزرق شامی کو تہتے کیا اور پھر اس کے بعد جب یکے بعد نگرے لوگ آتے رہے اور قتل ہوتے رہے تو ایک آواز بلند ہوئی قومِ عشقیہ میں ارے کیا کر رہے ہو تمہیں پتہ نہیں یہ علی کا پوتا ہے تمہیں خبر نہیں کہ یہ حسن کا لال ہے تمہیں پتہ نہیں کہ یہ عباس کا بھتیجہ ہے چاروں طرف سے گھیر کے حملہ کرو لو عزیزو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا کوئی تلوار مار رہا تھا کوئی تیل مار رہا تھا فاطمہ کا لخت فاطمہ کا پوتا ارے حسن کا دل بند گھولے زدبین کی طرف چلا آواز دیاں اے چچا میری مدد کو زمین پہ آئے قاسم عزیزانِ گرامی عجیب منظر آخری منظر اور آپ کی زحمت تمام آخری منظر اور آپ کی زحمت تمام جب بھی کوئی گھولے سے زمین آیا ہے نا ایک مرتبہ اس نے حسین کو آواز دی دوسری مرتبہ آواز نہیں سنائی گئی ایک مرتبہ آواز دی دوسری مرتبہ آواز نہیں سنائی گئی عزیزو جب قاسم گھولے سے گرے اور حسین قاسم کی طرف چلے اور پکارتے جاتے قاسم تم کا بار بار قاسم کی آواز آ رہی تھی یا امہ حوض رکھنی یا امہ حوض رکھنی عزیزو مجھا لکھی کہ جب قاسم نہ ملے حسین نے فوجی عشقیہ پہ حملہ کیا ادھر کے گھولے ادھر ادھر کے گھولے ادھر جب کوئی ٹاپ قاسم کے جسم پہ پہتی تھی گھولے کی بچہ طرف کے آوازیں زیادہ چچا مدد کو آؤ چچا مدد کو اب جو حسین پہنچے تو قاسم کا لاشاں ٹکڑے ٹکڑے زمین کربلا پہ اے میرے لال ارے اپنے چچا کو موف کرنا کہ تمہارا چچا بروقت تمہاری مدد کے لئے نہ بہت انہا لیلہ وینہا الیہ راجعون سی عالم اللذین زلم و اجم قلب ینقلبون اللہ حب بحق و حوالین و انتا محمود و بحق علین و انتا الالہ و بحق فاطمتا و انتا فاتل السماوات و بحق الحسن و انتا المحسن و بحق الحسین و انتا قدیم الاحسان و بحق ائمت تسعہ تطاہرین من ذریعہ حسین اللہ السلام ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا و قناع عذاب النار رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعلک اللہم بلن قتلتا الہسین و اولاد ہی و اصحابے